ہلو آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو ایک بڑے ہی جانے مانے میوزک ڈریکٹر سے ملاتا ہوں آپ ہیں شری سی رام چندرہ جنہوں نے سینکٹوں فلموں کی سنگی ترچنہ کرنے کے علاوہ چتل کر کے نام سے کئی گانے بھی گائے ہیں اور اگر میں ان فلموں کے نام گننے شروع کروں تو بہت سارا وقت اسی میں چلا جائے گا آپ کی بیتابی بھی بڑھے گی اور آپ کا پارا بھی چڑھے گا اس لیے آئیے آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور میرے ساتھ باتچیت میں انہوں نے فلمی دنیا میں اپنے انبھابوں کا ذکر بھی کیا اور کئی گانوں کی جھلکیاں بھی پیش کی اور ان جھلکیوں سے میرے خیال میں کئی لوگوں کی بیٹی ہوئی یادیں تازہ ہو جائیں گی سی رام چندرہ صاحب آپ کو جہاں تک گانوں کا سوال ہے آپ کو چتل کر کے نام سے لوگ جانتے ہیں جہاں تک سنگیت رچہتہ کا سوال ہے سی رام چندر کے نام سے آپ پریچت ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ نے بہت سی فلموں میں آپ نے سنگیت کی رچنا کی ہے اگر میں نام گنتا پھر ہوں تو وقت سارا اسی میں بیٹ جائے گا انارکلی، آزاد، الویلا، شہنائی، کھڑکی، ناورنگ، امردیب اتنے گانے لیکن یہ شروع میں آپ کیسے اس فلم انڈسٹری میں آئے اور کب آئے میں کہل صاحب اس فلم انڈسٹری میں آیا کچھ 1932 میں ایسے میں گانا سیکھتا تھا جب میں چھ سال کا تھا اس وقت سے وہ کچھ مجھے شوق تھا اس لئے نہیں میں سیکھتا تھا بچوں کو تو کوئی بھی شوق نہیں ہوتا ہے مگر میرے فادر جو تھے ان کو میوزک کا شوق تھا اور انہوں نے مجھے زبردستی گانا سکھایا تو میں گانا تو مجھے اچھا لگنے لگا مگر سکول کے سٹیڈیز میں میں ہمیشہ لاسٹ بوائی تھا جو کبھی پاس نہیں ہوا اپنے سکول میں تو اس لئے آپ پھر فلم سٹار بننے کی ہاں پھر میں نے سوچا کیوں کہ اس وقت تو سائلنٹ فلم تھیں میں میوزک ریٹر بننے کیلئے اس فلم یا میوزک نہیں سکھا میں میں نے تو میوزک سکھا بگوز میوزک سکھا بگوز میائے فادر سکھا بگوز میوزک ریٹر میں نے اس لئے گانا نہیں میں نے سکھا تو میں 1932 میں میں فلم لائن میں گیا جب سائلنٹ فلم ہوا کرتی تھی اس وقت میں گیا آپ ہیرو بننے ہیرو ہی بننے کیلئے گیا سب ایک بات ہے کول ساوی اس لائن میں کہ ہر ایک آدمی جو بھی ہے ایڈیٹر ہے فوٹوگرافر ہے کیا میرامن ہے یا کوئی ریکارڈیسٹ ہے وہ ہر ایک آدمی یہاں پہ صرف ہیرو ہی بننے کیلئے آتا ہے آپ بنے بھی کریں میں بنا ساپ کیوں نہیں بنا تو پھر آپ پھر سنگیت کا چکر میں کیوں آگئے کیوں کیوں وہ جو ہوا نا وہ جو میری فلم تھی وہ ورلڈ میں میرا خیال ہے دنیا میں ایک ہی ایسی فلم ہوگی کی جو جتنی چلی ہے آپ یقین نہیں کریں گے آپ کو کوئی بھی ایسی فلم نہیں معلوم ہے کولو صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں کی جو وہ فلم صرف آدھی ہی چلی اور آدھی کے بعد بند ہو گئی یہ ہاں یہ ریکارڈ ہے میرے اس فلم کا ناغانند نام کی فلم تھی وہ پکچر صرف آدھی ہی چلی اس کے بعد بند ہو گئی آپ انٹرول پر دیکھنے گئے تھے ہاں میں انٹرول پر دیکھنے گئے تھا وہاں کوئی نہیں تھا فلم بھی نہیں چلتی تھی لوگوں نے کہا بھئی کچھ مہارا آدمی پہلے تھے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے اچھا تو پھر آپ سنگیت رچیتہ ہاں کیونکہ دوسری بات یہی مجھے آتی تھی ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کے شہدائی ہیں جو آپ کے سنگیت سے بڑے پربھاوت ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پدا نہیں یہ سی رام چندر کو باگیشوری کا راک کیوں سوار ہو گیا ہے بھوت کی طرح اس کی کیا بجا ہے ایک تو یہ باگیشوری راک جو ہے نا میرے حساب سے بڑا سیمپل ہے اور مجھے یہ راک پسند ہے بس اور کیا میں کہوں اس کا اور تو ایسے تو مجھے ہر ایک راک پسند ہے مگر یہ زیادہ ہی ہے پسند اور جب ایسا کوئی گانا آتا ہے کہ اس کے اندر وہ کرنے سے بھی اچھا لگے گا تو میں پہلا پریفرنس باگیشوری راک کو دیتا ہو اب مجھے اس باگیشوری راک پر ایک آپ کی فلم جس کی سنگیت رچنا آپ نے کی تھی وہ تھی پرچھائیں آج تلت محمود نے اس میں گانا گایا کریکٹ آپ نے صحیح سمجھا تو آپ زرہ آپ بھی میوزک سمجھتے ہیں باگیشوری اتنا تو سمجھ جاتے ہوں باگیشوری تو سب کو پسند ہے لیکن مجھے دراصل زیادہ مول کو زیادہ پسند ہے تو پہلے ہمیں زرہ باگیشوری کی محبت کی نجو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے محبت کی نجو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے نکلتی دل کے تاروں سے جو ہے جھنکار کیا جانے اسے تو قتل کرنا اور تڑپانا ہی آتا ہے اسے تو قتل کرنا اور تڑپانا ہی آتا ہے گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا تلوار کیا جانے گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا تلوار کیا جانے محبت کی نجو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے اس میں سوز ہے اور اچانک انسان کو خیال آتا ہے کہ آج سے پتہ نہیں کتنے برس پہلے آپ نے اس سنگیت کی رچنا کی یہ کچھ 54 کی پچر ہے 54 کی اب سے چوبیس سال پہلے تب تو آپ بلکل یوا تھے اور شاید آپ کو پیار بھی ہوا تھا کسی کے ساتھ کواہل صاحب بہت لوگوں سے پیار کیا لوگوں سے بھی کیا یعنی اس کا مطلب صرف مرض سے نہیں کیا عورت سے بھی کیا guys جاناں شخص عورت سے آو بڑے پری�를ت ہوئے جن کی وجہ سے آپ نے ایسے gannے ایسے دھونے بنائیں میں اس کی اوپر believe نہیں کرتا ہوں کہ کسی کے پریرت ہونے سے میں تو بچے کو بھی دیکھتا ہوں تو میں پریررت ہوتا ہوں میں بھگåt کو بھی دیکھتا ہوں저وں بھی میں پریررت ہوتا ہوں مجھے کبھی کبھی کھانا پیڑ بھر کے کھایا تو بھی اچھا پریریت ہوتا ہوں کبھی اچھی وسکی پی تو بھی پریریت ہوتا ہوں لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ آپ میں حوص نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے آپ پریریت نہیں ہوئے بہت بہت ہوئے نا بہت ہوئے ایک نہیں ہے ایسی بہت سی ہے وہ جو آنا میری جان سنڈے کے سنڈے وہ اس میں آپ کا کوئی نیجی کوئی تعلق تھا نہیں بلکل نہیں تھا ویسے اخباروں میں لکھا گیا تھا ان دنوں مزاق میں کہ نیشنل انتھم کیا ہونا چاہیے بھارت کا کہ بندے ماترم ہو یا جنگن من ہو تو کسی اخبار نے مزاہیہ روپ میں لکھا کہ سنڈے کے سنڈے ہونا چاہیے اس کے لئے کہ اتنا لوکپریہ تھا اس وقت ذرا اس کی ایک تھوڑی سی جھلک ہم کو سائیے آپ نے صحیح بات کی کہ اس وقت وہ جوانی تھی تو اس لئے ہی اس ٹائپ کا سانگ میں بنا سکا یا بن گیا آج شاید وہ ہو یا نہیں مجھے شنکہ ہے آنا میری جان میری جان سندے کے سندے آنا میری جان میری جان سندے کے سندے آئے لیو بھاگ یہاں سے تُو آئے لیو بھاگ یہاں سے تُو تُجھے پیارش دکھاؤں تُجھے لنڈن گھوماؤں تُجھے برینڈی پلاؤں اس کی پلاؤں اور کھلاؤں کھلاؤں مرگی کے مرگی کے انڈے انڈے آنا میری جان میری جان سندے کے سندے ہو میری جان ہو ہو میری جان ہو میری جان میری جان سندے کے سندے آنا میری جان میری جان سندے کے سندے ہو میری جان ویسے رام چندر جی آپ کہتے ہیں کہ اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ اس طرح کی دھن بناو تو شاید آپ انکار کریں گے لیکن میں آپ سے سہمت نہیں ہوں اس لیے کہ ہمارا پروگرام سندے کو ہوتا ہے اور ہم تو لوگوں سے یہ ہی کہیں گے آجا میری جان سندے کے سندے بہرحال چلو میرے سے کچھ تو اچھا کام ہوا یہ گانا دیکھیں لیکن اس میں باگشوری تو نہیں تھی ایک اور فلم مجھے یاد آ رہی ہے آزاد فلم تھی اس میں کچھ وہ بھجن کی طرح کی کوئی چیز تھی ہاں اس میں ایک تھا باگشوری کا رادہ نہ بولے ذرا وہ اس کا بھی ذرا سنکھشیپ میں سنائی ہے ہاں جاں ضرور نا بولے نا بولے نا بولے رے گھنگھت کے پٹ نہ کھولے رے رادہ نہ بولے نہ بولے نہ بولے رے یاد کرو مدنا کنارے یاد کرو جمنا کنارے سوریا یاد کرو جمنا کے نارے سوریا آہ 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 آ نہ بولے نہ بولے نہ بولے رے گھنگھٹ کے پٹ نہ بولے رے رادہ نہ بولے نہ بولے رے لیکن سی رام چندر جی میں تو اس بات پر وشواس نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنی جوانی میں ابھی بھی آپ اچھے تندرست ہیں صحت مند ہیں ابھی بھی آپ شاید فلم سٹار بننے کی چیشتہ کر سکتے ہیں کیا آپ کو کسی اور کے ساتھ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ بہت پیار تھا تھا نا تھا بھئی وہ کیا ہوتا ہے وہ تو لائف کی ایک ایک فیزز ہوتی ہے جب شادی کی تو عورت کے ساتھ تھا شب تین سال ہو گئے تو دوسرے کے ساتھ ہو گیا پھر پانچ سال ہو گئے تو اور دوسرے کے ساتھ اس سے آپ کو پریڑنا ملتی ہے شاید ملتی ہوگی شاید ملتی ہوگی مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایک کی چیز سے پیار کرنے سے پریڑنا ملتی ہے کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں کسی اچھے بچے کی طرف میں دیکھتا ہوں تو اس سے بھی مجھے پریڑنا ملتی ہے اور یہ سچ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے لوگوں نے شاید کچھ سمجھ رکھا ہوگا ہاں ایک بات ضرور ہے میں دکھی ہوں مگر کس کی لیے دکھی ہوں یہ کوئی کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں شاید سنگم نہیں نہیں سنگم ہو گیا بہت ہوا کیونکہ سنگم نہیں ہوتا تو پھر اتنی یاد ہی نہیں آتی اور پھر دکھی بھی نہ ہوتے نہیں تو پھر دکھی نہ ہوتے بہرحال یہ مجھے بتائیے کہ سن 72 سے آپ نے فلم انڈسٹری کو ایک طرح سے تیاغ دیا ہے یا فلم انڈسٹری نے آپ کو تیاغہ ہے میں نے ہی تیاغ دیا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی پکچریں تو آتی ہیں ایسے کچھ نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب کیوں مجھے تکریفت ہے تو اب یہ بہت ہو گیا کیونکہ فلم انڈسٹری کا جو آج کال کا ماحول ہے اس کے ساتھ میرا کیونکہ مینٹل ایڈسٹمنٹ نہیں ہوتا جانا اس لئے لے لیا ہے ذرا سنائیے وہ گانا بخت نہیں ہے ورنہ ہم اور بھی باتیں آپ سے کرتے ایک گانا وہ بشچمی روح نہیں یہ سنو ایک تھا گانا سرد میں تھا وہ ایک داغ لگ گیا ہے میرے اوپر میں وہ ایکسپ کرنے کو تیار ہوں مجھے کو اس میں وہ نہیں ہوتا ہے مجھے 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 اگر اب آپ کو پھر کہا جائے کہ آپ بمبئی میں کسی فلم کے سنگیت کی رچنا کریں تو آپ کن شرطوں پر کریں گے میں اس شرط پر ہی کروں گا بھائی صاحب کی جس کے اندر میوزک کا سکوپ ہے میرا خود کا خیال ایسا ہے کہ آج کل جو پکچریں بنتی ہیں اس میں میوزک کا سکوپ ہی نہیں ہوتا ہے دو تین گانے تین چار گانوں میں میوزک نہیں اسٹیبلش ہوتا جیسے ہمارے وقت کے گانے تھے نو دس گیارہ انارکلی میں تو تیرہ گانے ہیں سمجھے ایسا جب تک سکوپ نہیں ہو میں نہیں کروں گا میں ڈیفینٹلی پوچھوں گا کبھی کتنے گانے ہیں تمہارے پکچر میں انہوں نے کہا کہ بھئی کم سے کم چھ یا ساتھ تو ہی تو ہی میں کروں گا اور اس کے بعد بھی فائنل ورڈ میرا ہوگا میوزک کیسا دینے کا ہے کیا دینے کا ہے دوسرا کوئی بھی مجھے کہے تو میں نہیں میوزک دوں گا اچھا اب آپ نے باگشوری کا پکش بہت لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے باگشوری پسند ہے باگشوری بھی پسند ہے مجھے مالکونس بھی پسند ہے ڈیفینٹلی مالکونس کا بھی کیا ہے بھائی صاحب تو وہ ہم کو وہ ایک گانا سنے ہاں ہاں ضرور نورنگ نام کی ایک پکچر تھی اس میں ایک گانا تھا آدھا ہے چندرما رات آدھی کیونکہ ابھی پکچر میں جتنے میوزیشنز ہوتے ہیں اتنے نہیں ہیں اس لئے ذرا الگ حساب سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے بیچ کا جو میوزک ہے جو اوریجنل پکچر میں جو تھا وہ بھی شاید نہیں ہوگا دوسرا کوئی ہوگا اس لئے میں تھوڑا سا الگ ٹائپ سے ہوگا یہ گانا یہ راگ مالکونس ہے مالکونس کے سور ہیں سا الگا مالدھر نیم سا سا نیدھا مالدھر مالدھر آدھا ہے چندرما ماں رات آدھی آدھا ہے چندرما پیا آدھی ہے پیار کی بھاشا آدھی آدھی ہے پیار کی بھاشا آدھی ابھی ابھی بلکوں میں بھی ہے برسات آدھی آدھا ہے چندرما رات آدھی رہن جائے تیری میری بات آدھی ملاکات آدھی آدھا ہے چندرما آدھا ہے چندرما آس کب تک رہے گی ادھوری پیاس ہوگی نہیں کیا یہ پھوری آس کب تک رہے گی ادھوری پیاس ہوگی نہیں کیا یہ پھوری پیاسا پیاسا پوان پیاسا پیاسا جگن پیاسا پیاسا پوان پیاسا پیاسا جگن پیاسے تاروں کی بھی ہے بارات آدھی آدھا ہے چندرما رہن جائے تیری میری بات آدھی ملاکات آدھی آدھا ہے چندرما ملاکات آدھا آدھا ہی شام نے سادھا رہا 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 آدھا بھی آدھا نین آدھے ملے کھونٹ آدھے ہی لے نین آدھے ملے کھونٹ آدھے ہی لے رہی من میں ملن کی وہ بات آدھی آدھا ہے چندرما موسیقی موسیقی